بسم اللہ اللہ علیہ وآلہ فقیح ملت مفتی جلال الدین احمد عامجدی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہجری تیرہ سو باون با مطابق سن اسوی انیس سو تیس کو زلہ بستی کے مشہور آبادی اوجہا گنج میں ہوئی جو شہن بستی سے بیس کلومیٹر مغرب فیضاباد روڑ سے دو مل جنوب میں واقع ہے سات سال کے عمر میں مولانا حافظ زکریہ سے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا اور پھر حفظ کا شوق ہوا تو تین سال میں قرآن مجید ساڑھے دس سال کی چھوٹی سی عمر میں حفظ مکمل کر لیا پیرزادہ مولانا عبدالباری صاحب اور مولانا عبدالرہو صاحب سے فارسی کی چھوٹی بڑی بارہ کتب پڑی اور عربی کی ابتدائی تعلیم بھی انہی سے حاصل کی مزید حصول علم کے لیے مدرسہ اسلامیہ شمش العلوم میں رئیس المتقلمین ملک التحریر حضرت علامہ عرشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اٹھارہ سال کے عمر میں انیس مئی انیس سو باغن کو سند فراغت حاصل فرمائی آپ کو زمانہ طالب علمی سے ہی صدر شریعہ بدرطری کا حضرت مفتی محمد عمجد علی صاحب آزمی سے گہری عقیدت تھی اور جب یہ معلوم ہوا کہ آپ آلہ حضرت امام احمد رضا خابر علمی کہ خلیفہ ہے تو آپ کی عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی چنانچہ انیس سوڑتالیس کو صدر شریعہ سے مرید ہو کر سلسلہ قادریہ رضیہ میں داخل ہو گئے حضرت مفتی جلال الدین احمد عمجدی اپنے وقت کی ایک عظیم اور جامع شخصیت کے مالک تھے آپ کی تصنیفی تدریسی دینی ملی علمی اور تقریری خدمات اور بالخصوص دینی مدارس کے قیام جو مسئلہ کے حق اور دین اسلام کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کی زندگی کے ایسے شاندار کارنامے ہیں جن پر اہل سنت آپ کا جتنا شکریہ آدھا کرے کم ہے مدارس یقیناً ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں مدارس کا اثر مستقل اور دیر پر ہوتا ہے جس علاقے میں مدرسہ ہوں گا وہاں کے لوگوں کا اور ان کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا حضرت فقیم اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں تصنیف و تعلیف کی بہت کمی ہے دوسرے لوگ قرآن و حدیث کے ترجمے ان کی تفسیر تشریح درسی کتابوں کے شروع و ہواشی اور ان کے ترجمے تاریخ و سیر اور اخلاق و تصوف اگرہ ہر علم و فن کی کتابیں لکھنے میں پیش پیش ہے اور ہم ملکل نہ لکھنے کے برابر اس لیے کہ ہماری جماعت کے اکثر وہ جلیل و قدر و علمہ جو تصنیف و تعلیف کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اپنا پورا وقت واز و تقریر پیری مریدی میں سرف کر کے اپنی اس عظیم ذمہ داری سے گفرت برت رہی ہیں آپ مسئلہ کے حق کے فروق کے لیے ساری زندگی خلوص الالہیت کے ساتھ جد و جوہت کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ زبانہ آپ کو فقی ملک کے نام سے یاد کرتا ہے آپ نے حصول علم کے لیے جو مشکت برداشت کی آج کا طالب علم سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے اپنی کتب کے مقدمات میں جو تجربات کلم بن کیے ہیں آج کے علماء و طلبہ کو ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے چار جمادی اثانی ہجری چودہ سو بائیس با مطابق چوبیس اگس دوہزار ایک شب جمعہ بارہ بچ کر پچبر منٹ پر ستر سال کے عمروں میں اوہ جاگنج انڈیا میں آپ نے وصال فرمایا اس طرح کی مزید تحقیقی اور سوانہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اہباب میں شیئر کریں ملتے ہیں اگلے سیشر میں خدا حافظ